ہنجی وکرم جی جب کوئی وقتی اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو لوگ بہت ساری پراتنہ کرتے ہیں اس کی آتما کی شانتی کے لیے اس کے سکھ سبیدہ کے لیے تو وکرم جی ہمیں یہ بتائیے کہ کس طرح سے ہم اس وقتی کے لیے پراتنہ کر سکتے ہیں جو دنیا میں نہیں ہیں پیارے دوستو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو آتما ہے وہ عمر ہے اور جب کوئی وقتی مرتا ہے تو اس کا شریر مرتا ہے تو آتما اس سے الگ ہو جاتی ہے شریر سے اور شریر جو ہے وہ آگ کے حوالے کر دیا جاتا ہے یا دفنا دیا جاتا ہے اور آتما تو صدا کے لیے ہے اور صدا کے لیے رہے گی اور جب کوئی وقتی کا شریر ختم ہو جاتا ہے تو اس کی آتما کو اس کے کیے ہوئے کرموں کے حساب سے فل بھکت نہ پڑتا ہے اچھا ہے بھرا تو ہمیں پرماتما کیا گئی ہے پراتنہ کرنی چاہیے کہ یہ دیر یکتی نے کوئی فاپ وغیرہ کیے ہیں کوئی بھرے کرم کیے ہیں تو اس کا فل جو ہے اس کو اس طرح بھکت نہ پڑے کہ اس کو زیادہ کشت نہ ہو زیادہ تکلیف نہ ہو اس کے کشتوں کو تھوڑا حساب آتما ہلکا کر دینا اس کے کرموں کے بوجھ کو تھوڑا ہلکا کر دینا اور اس کی آتما کو شانتی دینا اس کے من میں اس کی آتما میں کوئی اچھا رہ نہ جائے دوری کہ میں نے سنسار میں یہ نہیں کیا وہ نہیں کیا وہ خوشی خوشی اپنے کرموں کا فل بھوگے اور آگے کا راستہ جو ہے وہ اس کا صاف ہو جائے جو آگے اس کو نیا کپڑا ملنا ہے نیا شریر ملنا ہے وہ اسے خوشی خوشی گران کر سکے یہ آتما کے وشے میں یہ کہتے ہیں کہ جب ویکتی کی ڈیتھ ہوئی کہ اس کی آتما کو شانتی مل جائے کیا اس ویکتی کی آتما مرنے کے بعد اشانت ہو جاتی ہے دیکھئے بات یہ ہے کہ جب کوئی ویکتی مرتا ہے تو کبھی کبھی کسی ویکتی کے دل میں کوئی اچھا ادھور ہی رہ جاتی ہے جیسے میں نے کوئی مکان نہیں بنایا یا اپنے بیٹے کی شادی نہیں کی یا کوئی اور بھی اچھا ہو سکتی ہے کیونکہ اچھائیں تو انتھ ہیں تو ہم پرماتما سے اپرات نہ کرتے ہیں کہ یہ پرماتما اس کی جو اچھا ہے اس کی آتما بھول جائے اور اپنے آگے کے جیون کے لئے آگے کے مارک کے لئے اس کو خوشی خوشی وہ گرینڈ کرے اور اس مارک پر چلے اور اس پر کوئی اس کے بوجھ نہ ہو من میں کہ میرا کوئی کاریا دورہ رہ گیا ہے کیونکہ پھر وہ اس انسار میں بھٹکتی رہے گی جب تک کہ اس کی ترپتی نہیں ہوتی اس لئے اس کی آتما کی ترپتی کے لئے ہمیں پراتھنا کریں چاہیے کہ اس کی آتما ترپت ہو جائے اور اپنے صدقہ بھی کو پراتھو ایک بات اور لاسٹ میں پوچھنا چاہوں گا کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہی پرماتما جس میرے ریلیٹیو کی ڈیتھ ہوگی ہے اس کے پاپوں کو ماف کر دینا تو مرنے کے بعد بھی پاپوں کو مافی ملکہ کچھ ملکہ کچھ ٹھیک سینس نے لگ رہی کیونکہ اب وہ فیزیکل بوڈی بھی نہیں ہے اگر وہ فیزیکل بوڈی میں ہوتا تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس سے گلتی ہو گئی ہے تو اس کو مافی مل جانے چاہیے اب تو وہ ڈیتھ ہو گئی ہے تو مرنے کے بعد ہم یہ بلیو کرتے ہیں کہ سیدھا ہی پرماتما جو جج ہے اس کے پاس پیشل ہو جاتی ہے تو ہم کیوں کہتے ہیں کہ اس کے پاپوں کی مافی ہونی چاہیے دیکھئے اگر جج کے پاس کوئی اتھوٹی ہوتی ہے کہ وہ کسی کے گناہ کو ماف بھی کر سکتا ہے اس کی سجا کو کم بھی کر سکتا ہے اسی لئے ہم پرماتما سے یہ پراتنہ کرتے ہیں کہ اس کے پاپوں کو ماف کر دینا ہو سکتا ہے پرماتما ہمارے دل سے نکلی ہو یہ بات کو سن لیں اور اس کے جو پاپ کیے ہوئے ہیں یا بلے کرم کیے ہوئے ہیں اس کی اس کو تھوڑی کم سجا مل جائے اسی لئے ہم کہتے ہیں کہ یہ پرماتما سے ماف کر دینا بہت بہت آپ کا دھنیواد دھنیواد آپ کا